سادنہ کے ماتا پتہ بچپن میں ہی گزر گئے تھے وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی سادنہ کی چاچی بہت لالچی سو بھاو کی تھی وہ سادنہ کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی ایک دن سادنہ اپنی چاچی کے ساتھ بازار سے نکل رہی تھی تب ہی وہاں کی بدماج جگہ نے ان کا راستہ روک لیا اور سادنہ پر بری نظر ڈالنے لگا ہوئے ہوئے کیا آدھا ہے ذرا ہم پر بھی مہربان ہو جاؤ سادنہ رانی چاچی یہ جگہ مجھے پھر سے پریشان کر رہا ہے جگہ دادا بچی ہے تھوڑا پیار سے بات کیا کرو گھر آؤ چائے پانی پیو پھر آرام سے بات کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں چاچی آپ اس گنڈے سے اتنے پیار سے بات کیوں کر رہی تھی پیار سے بات نہ کرتی تو کیا لڑائی کرتی ارے وہ شہر کا گنڈا ہے اس سے پنگا لینے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا اور تو بھی دھیان سے سن لے گھر جا کر یہ بات اپنے چاچا کو بلکل بھی مت بتانا ارے بھائی گنڈوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے شہر میں اپنا روب رہتا ہے سادنہ کی چاچی کے مند میں نہ جانی کیا چل رہا تھا وہ جگہ دادا سے بلکل بھی پنگا نہیں لیتی تھی بلکہ اسے اور بڑھاوا دیتی تھی سادنہ کی چاچا کو کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر جانا پڑا بواقع دیکھ کر سادنہ کی چاچی نے جگہ کو گھر آنے کا نیوتہ دی دیا ارے آؤ جگہ دادا آؤ دیکھو آج سادنہ نے اپنے ہاتھوں سے پوری پکوان بنائے ہیں چاچی نے اس گنڈے کو گھر بلا لیا اگر چاچا گھر پر ہوتے تو وہ کبھی بھی اس گنڈے کو گھر میں نہ خوشنے دیتے ارے بھائی جس نے بنایا ہے اسے بلا تو لو اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے کھلا دے گی جگہ دادا مزاگ کرنے میں بھی آپ نمبر بن ہو میں سادنہ کو ابھی بلاتی ہوں سادنہ کی چاچی زبردستی سادنہ کو جگہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے اور سادنہ من مار کر جگہ کو کھانا پروستی ہے جگہ کھانا کھا کر چلا جاتا ہے سادنہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگتی ہے سادنہ کی چاچا کو گئے دو دن بیٹ گئے تھے ایک دن سادنہ دیکھتی ہے اس کی چاچی نے جگہ کو گھر پر بلائے ہے اور وہ جگہ سے کچھ بات کر رہے ہیں جگہ دادا چنتا مت کرو سادنہ کی چاچا بھی دو دن بات آئیں گے تم کل ہی سادنہ کو اٹھا کر لے جاؤ اور یاد رہے یہ نوٹوں کی گھڑی دینا مت بھولنا اس کے بعد تم سادنہ کا جو مرضی کرو اسے پیار کرو یا اسے بیچو مجھے تو بس پورے پیسے چاہیے ٹھیک ہے میں کل اپنے آدمیوں کے ساتھ آؤں گا اور اس کو پکڑ کر یہاں سے دوڑ لے جاؤں گا سادنہ اپنی چاچی اور جگہ دادا کی باتوں کو سن کر گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے سادنہ کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے جن سے وہ ٹکٹ لے کر ایک بس میں بیٹ جاتی ہے وہ بس شملہ کی تھی سادنہ شملہ پہنچ جاتی ہے سادنہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی شملہ جیسے ہل سٹیشن پر سادنہ بلکل اکیلی تھی سادنہ ایک پہاڑی کے راستے سڑک پر چل رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک موموز کی دکان پر پڑتی ہے سادنہ وہاں پہنچتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اسے دکان کے اندر لٹا دیتے ہیں بزرگ ویقتی اور اس کی پتنی سادنہ کو دکان کے اندر ہی لٹا دیتے ہیں کچھ دیر بعد سادنہ کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے بارے میں روتے ہوئے اس بزرگ ویقتی اور اس کی پتنی کو بتاتی ہے وہ بزرگ ویقتی شملہ میں موموز کی دکان چلاتا تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ موموز بنا کر بیچتا تھا سادنہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے رو پڑتی ہے رو مد بیٹا اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا عیشور ہوتا ہے تمہیں اب واپس اپنے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے ساتھ ہی رہو ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے میری اتنی مدد کی ایک میری چاچی جنہوں نے مجھے اس پدماش کی ہاتھوں بیچنا چاہا بابا میں کیسے اپنا دکھ بھولو گی بیٹی وقت سارے زخم بھر دیتا ہے ہمارا بھی بیٹا بہو کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہم دونوں بھوڑھے پتنی پتنی بھی ہمت ہار چکے تھے سملا جیسے ہل سٹیشن پر ہم بلکل اکیلے تھے پھر ہم دونوں نے یہ موموز بنا کر بیچنے کا کام شروع کیا پھر دھیرے دھیرے ہمت آ گئی اور ہم نے ایک دوسرے کے سہارے جینا سیکھ لیا بابا میں بھی آپ کی موموز بنانے کے کام میں مدد کروں گی آپ مجھے موموز بنانے سکھائیں گے نا ہاں بیٹی میں تمہیں موموز بنانے ضرور سکھاؤں گا سادنا ان بزرگ پتی پتنی سے موموز بنانا سیکھ گئی تھی اب وہ بھی انہی کی طرح اچھے موموز بنا لیتی تھی اور وہ ان کی سہائتہ بھی کرتی تھی دیرے دیرے وقت بیٹتا ہے سادنا کو ان پتی پتنی کے پاس رہتے ہوئے ایک سال بیٹ جاتا ہے سادنا نے موموز کی دکان پوری طرح سے سنبھال لی تھی اب تو ان بزرگ پتی پتنی کو بھی دکان کی کوئی چنتا نہیں رہتی تھی سادنا نے اپنا پچھلا سارا دکھ پھلا کر اب اپنے نئے جیون پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا ایک دن سادنا موموز کی دکان پر گراہکو کو موموز کی پلیٹ بنا کر دے رہی تھی اچانک اس نے اکبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں اس کے چاچا نے سادنا کی فوٹو لگا رکھی تھی اور لکھا تھا کہ سادنا تم جہاں کہیں بھی ہو میرے پاس واپس لوٹاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا میرے چاچا کی طبیعت بہت خراب ہے وہ مجھے بہت یاد کر رہے ہیں میں اپنے چاچا سے ملنا چاہتی ہو بیٹی میں تمہیں روکوں گا نہیں تم چاہو تو اپنے چاچا سے مل کر واپس آ سکتی ہو سادنا اپنے گھر واپس لوٹتی ہے پر گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی دیکھ سادنا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے چاچا بھی اس دنیا میں نہیں ہے سادنا کی چاچی سادنا سے لپٹ کر بہت روتی ہے اور اس سے اپنے کیے کی مافی مانگتی ہے سادنا مجھے ماف کر دے آج تیرے چاچا میرے کارن اس دنیا سے گئے ہیں تیرے چاچا کو پتا چل گیا تھا کہ میں تو یہ جگہ دادا کے ہاتھوں بیشنا چاہتی تھی تیرے چاچا نے جگہ کو پولس کے حوالے کر دیا پر وہ تیری یاد میں دن پر دن بیمار ہوتے چلے گئے آج تیرے چاچا میرے کارن اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں میں ہی لالچی تھی جو پاپ کرنے چلی تھی اپنی چاچا کے گزر جانے کے بعد سادنا اپنی چاچی کو اپنے ساتھ شملا لے جاتی ہے اور پھر سے موموز بیچنے کا کام شروع کر دیتی ہے سادنا کی چاچیوں سے یہ سب کرتے دیکھ اپنے کیے برے کرموں پر روح پڑتی ہے موسیقی